بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دیفرینشل جیومیٹری کا دا اینگل بیٹوین ٹو کروز ہونے سرفیس اس کی ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں فائنڈ دا اینگل بیٹوین ڈیریکشنز ڈی یو کومہ ڈی وی ڈیٹ اوف پیرامیٹرک کرو وی اس اکول ٹو کونسٹنٹ سلوشن میں آئیتے ہیں سنس وی کونسٹنٹ ہے ڈیلڈا وی اس اکول ٹو 0 ہوگا ڈیلڈا آر جو ہوگا ہمارے پاس اس اکول ٹو آر ون ڈیلڈا یو ڈیلڈا ایس اس اکول ٹو ڈیلڈا یو آجائے گا ہمارے پاس یہ ریزلٹ ہے کچھ ریزلٹ ہم نے لکھیں کو سیٹا ہمیں پتا ہے یہ اس کے اکل ہوتا ہے ڈی یو ڈیلڈا یو پلس ایف انٹو ڈی یو ڈیلڈا وی پلس کے ڈی وی ڈیلڈا یو پلس کے جی انٹو ڈی وی ڈیلڈا وی اوبر ڈی ایس ڈیلڈا ایس اس کو ویسی لکھ لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ رہ جائے گا ڈی یو ڈیلڈا یو ڈیلڈا وی 0 ہو جائے گا کیونکہ وی کونسٹنٹ تھا اور یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی ایف ڈی وی ڈیلڈا یو اور یہ ڈیلڈا وی ادھر بھی 0 ہو جائے گا یہ چیز بھی 0 ہو جائے گی ڈی وائیڈڈ بائی ایلو جو ہے ادھر پڑی ہوئی ہے ایس کے روٹ ڈیلڈا یو پٹ کر دیں گے ڈاٹ ڈی ایس اس کے بعد وان آور ایس کے روٹ باہر نکال لیا گیا ہے ای ڈی یو ڈیلڈا یو ڈیلڈا یو ڈیلڈا یو ڈیلڈا یو ڈی ایس وان آور ایس کے روٹ انٹو ای یہ بیسیکلی ڈیلڈا یو سے ڈیلڈا یو کینسل اور ڈی یو آور ڈی ایس رہا جائے گا پلس ایف ڈیلڈا یو سے ڈیلڈا یو کینسل ڈی وی آور ڈی ایس رہا جائے گا یہ ریکوائر ہمارے پاس ریزیلٹ آگیا اس کے بعد اگزیمپل اور دیکھتے ہیں find the angle between direction ڈی یو ڈی وی that of parametric curve u is equal to constant u is equal to constant کے لئے angle ہم نے find کرنا ہے solution میں ہے since u is equal to constant اس کے مطلب ڈی یو is equal to 0 ہوگا ڈی آر ہمیں پتہ ہے partial is equal to ہوتا ہے partial r over partial u ڈی یو پلس کے partial r over partial b ڈی وی اب ڈی آر is equal to ڈی یو کی جگہ 0 put کر دیں گے یہ چیز 0 ہو جائے گی اور یہ اس کو r2 کہہ لیں گے اور یہ ڈی وی ساتھ میں ویسی implies that dr جو ہمارے پاس آگیا اب r2 جو basically ہوتا ہے وہ g square root کے equal ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے r2.r2 جو تھا یعنی r2 کی magnitude کا جو square تھا وہ g کے equal تھا اگر اس کا دونوں طرف square root لیں گے تو r2 کی value آجے گی g square root ساتھ میں dv آجے گا اس سے next step میں یہ آجے گا ہمارے پاس cos theta is equal to edu delta u plus f du delta v plus dv delta u plus g dv delta v over ds delta s آجائے ds کا square ہمیں پتہ ہے edu کا square plus 2 f du dv plus g dv کا square یہ du zero ہو جائے گا یہ term zero یہ du کی وجہ سے zero put کرنے کی وجہ سے یہ بھی zero ہو جائے گی اور یہ g dv کا square آجے گا دونوں طرف square root لیں گے تو ہمارے پاس ds is equal to g square root dv آجے گا اب cos theta ہمیں پتہ ہے اس کے equal ہوتا ہے یہ چیز du یہ چیز zero ہو جائے گی یعنی zero put کر دیا ادھر بھی du کی جگہ zero put کر دیں گے اور یہ ویسی آجے گا plus g dv delta v آجے گا اس کے بعد اس کو simplify کر لیں گے یہ بھی zero ہو جائے گا اور یہ zero ہو جائے گا یہ f اس سے multiply ہو جائے گا f dv delta u plus g dv delta v over delta s into g square root dv آجے گا one by g square root کامنکالی آگے f dv into delta u over delta s dv plus g dv delta v over delta s dv آجے گا one by g square root into f یہ ہمارے پاس dv سے dv cancel delta u over delta s plus g dv سے dv cancel delta v over delta s یہ ہمارے پاس required result آگیا اس کے پاس angle between parametric curves angle between parametric curves اس کو دیکھتے ہیں ان کا درمیان ان کا درمیان میں angle جو ہے وہ omega ہے then goes omega ہمارے پاس آجے گا is equal to r1 dot r2 divide by r1 کی magnitude into r2 کی magnitude is equal to r1 dot r2 ہمیں پتہ ہے f کے اکل ہوتے ہیں divided by r1 into r1 کی magnitude into r2 کی magnitude ہوتی r1 کی magnitude ہوتی ہے e square root r2 کی magnitude ہوتی ہے g square root ان دونوں کے square root کو combine کر لیا گی یہ چیز آجے گی sine omega calculate کرنا ہو تو sine omega ہمارے پاس آجے گا r1 cross r2 over r1 کی magnitude into r2 کی magnitude r1 cross r2 جو ہے ہمارے پاس h کے equal تھا divided by ان دونوں کی magnitude r1 کی magnitude e square root ہوتی ہے r2 کی magnitude g square root ہوتی ہے ان دونوں کا square root combine کر لیا گیا یہ e g کا square root آجے گا اس سے next step میں یہ ایک result ہے اس کو دیکھتے ہیں the orthogonal if and only if f is equal to zero parametric curves orthogonal ہوگی اگر f is equal to zero proof میں آجتے ہیں let the parametric curves passing through p jose pass are orthogonal orthogonal this implies that r1 perpendicular r2 r2 since theta is equal to pi by 2 where theta is the angle between r1 and r2 r1 and r2 r1 is equal to r1 dot r2 r1 r2 cos pi by 2 cos pi by 2 0 ہوتا ہے f is equal to 0 a conversely let f is equal to 0 implies that r1 dot r2 is equal to 0 r1 r2 cos theta is equal to 0 r1 not equal to 0 and r2 not equal to 0 and cos theta is equal to 0 is 0 theta theta is equal 0 0 which shows that parameter curves are orthogonal ہم n conversely بھی suppose کر دیا اور ویسے بھی proof کر دیا کہ parameter curves جو ہوتی ہیں وہ orthogonal ہوتی ہیں ویڈیو اچھے لوگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ شکریہ